ہم نے اس کو قتل کر دیا بہت اچھا کیا ہے موسیقی اہو درمیش نماد پڑتے ہیں بسم اللہ موسیقی 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 اللہ اكبر موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ اے رب اکریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما جو کہ تیری راہ پر اپنی زندگی تھیلی پر رکھ کر گھوم رہے ہیں اے رب اکریم ان کی حفاظت فروا میرے پروردگار لا ایلہ اللہ احمد درویش کس چیز کی آواز آ رہی ہے کوئی جانور تو زخمی نہیں ہے پاپا نہیں لگتا ہے کوئی اناڑی نے اس کا شکار کیا ہے میرا سمان لے کرو جا رب اکریم تو اس کی حفاظت فرما یہ رہا اکمان بسم اللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ پاک اس کی حفاظت ہے جاؤ معلوم نہیں کس انہاڑی شکاری نے اس کا شکار کیا السلام علیکم علیکم سلام لگتا ہے وہ انہاڑی شکاری میں تھا اے درویش بابا آپ کا نام کیا ہے اس بندے کو ابن العربی کہتے ہیں ابن العربی صاحب آپ نے یہاں پر کوئی سلیبی یا کافر تکے ہیں اس طرف آبادیں آ رہی تھیں آپ لو کیوں پوچھ رہے ہیں کافروں نے ہمارے بھائی پر حملہ کیا اور ہمارے بھائی کو شدید زخم کیا میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بڑیانے اس پر کچھ رہے ہیں دوسرے دن بھی ایسا واقعہ پیش آیا دوسرے دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں تو کورا کی کٹ اس پر نہیں پھینک گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کی وہ بڑی عورت ہاں ہے تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے کر گئے تو وہاں دیکھا کہ بڑی آچار پائی پر بیمار پڑی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بڑی آ برشان ہو گئی کہ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے آخر کار پہنچی گئے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ ہی نہ کیا اس کی سیوہ کی فدمت کی آخر کار اس سلوک کی وجہ سے بڑیہ مسلمان ہو گئی ہمارے نبی پاک ایسے ہی نہایت رحم دل تھے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے سبحان اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ وہ بھی ترک ہے ہمارے کار پھرک ہے سبحان یہاں کے میں پھیل جاؤ جو موسیقی 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 موسیقی